بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ بارہ مہینوں میں شابان کی فضیلت ایسی ہے جیسا میری فضیلت تمام مخلوقات پر ہے تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے نصف شب میں یعنی پندرویں شابان کو اللہ تعالیٰ اپنے عمر سے تمام مخلوقات سے متعلق فیصلے فرماتے ہیں اور فیصلے فرماگر متعلقہ فرشتوں کے حوالے فرما جاتے ہیں اب وہ کورے ایک سال کا ان کے لیے وہ گویا معاملہ ہے کہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ اس پر وہ عمل کریں تو یہ فیصلے کی رات ہے عام طور پر لوگ اس کو جاگنے کی رات کہتے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے بلکہ یہ مقفرت طلب کرنے کی رات ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کی رات ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی رات ہے بہرحال اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پریشتوں کو متعلقہ جو امور کے ان کے حوالے فرما دیتا ہے اور وہ اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پندر بھی شابان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ شیب لائے آگر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ رات وہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی قلب جو عرب کا بڑا خبیلہ تھا ان کے پاس بکریاں بہت تھے ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزق سے آزاد فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں وہ شب ہے یہ پندرہویں شب شابان کی جو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ رات اتنی متبرد رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں آپ دیکھئے دنیا کے عدالتوں میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو خریخین بے چین رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے فیور میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی رات ہے تو اس نے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کو خاص طور پر جو ہے اس کا احتمام کریں اپنے اوقات کو جو ہے خراب نہ کریں بیکار باتوں میں نہ رہیں اب کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ لاب ڈاؤن چڑھ رہا ہے کرونا وائرس سے متعلق تو سب گھر میں رہنا ہے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تو بھروں میں رہتے ہوئے آپ حضرات اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جناب میں حاضر رہیے اور یوں ہی اوقات کو خراب مت کیجئے یہ وقت جو ہے بہت اہم ہے فیصلے کا وقت ہے ایسے رات میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں اس کو عطا فرماتا ہوں چند ایسے گناہگار ہوتے ہیں جن کی دعا کو اللہ خبول نہیں فرماتا اس میں مشرق ہے ان کی دعا کو اللہ خبول نہیں فرماتا اس میں ایسے شرابی ہیں جو شراب پینے کے عادی ہیں اللہ انہیں دعا کو خبول نہیں فرماتا رحمی رشتوں کو توڑنے والے ہیں اللہ ان کی دعا کو خبول نہیں فرماتا والدین کے نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگ آدمیوں کے دعا کو خبول نہیں فرماتے ہیں تو یہ چند ایسے گناہ ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ نہاق اگر کوئی کسی کو خطر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی دعا کو خبول نہیں فرماتے ہیں تو یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ عام اللہ تعالیٰ کے جب یہ مرضی ہے کہ وہ عطا فرمانے والے ہیں ایسے لوگ محروم رہتے ہیں تو مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے یہ رات عبادتوں میں گزاریے عبادتوں سے متعلق مختلف باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ چاہے کر سکتے ہیں نوافر پڑھئے قرآن کی کلاوت کیجئے یا اور جو بھی طریقے سے بتائے گئے ہیں کیجئے مگر بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے خضائے عمری ادا کیجئے جو آپ پر لازم ہے باقی رہ گئے ہیں نمازیں ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ نمازیں چھو جاتے ہیں اس کو ادا کرنا نہایت ضروری یہ پہلے وہ کیجئے اس کے بعد نوافر وغیرہ پڑھئے اور اس رات کے لیے خاص جو ہے بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کین دفعہ جو ہے سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعہ نماز نفی کی پڑھئے سورہ یاسین مکمل پڑھئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حیات کے بہتری کے لیے اور اپنے شہد کے بہتری کے لیے اور اپنے گناہوں سے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے پھر دوسری مرتبہ آپ نفی پڑھئے دو رکعہ سورہ یاسین پڑھئے اس کے بعد میں رسخ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حلال رسخ ہمارے کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے پھر تیسری بات دو رکعہ نفی پڑھئے پھر سولہ یاسنگھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دفعہ بلعیات سے متعلق دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بلاؤں سے محفوظ رکھے اور یہ وقت تو اس دعا کے لئے اور زیادہ مناسب ہے کیونکہ ساری دنیا میں کرونا وائرس سے لوگ پریشان ہیں یہ اللہ کا ایک عذاب ہے اس سے نصیت لینا چاہیے اللہ سے پناہ مامنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بری بیماری سے برے وائرس سے محفوظ رکھے ہم کو بھی ہمارے پورے ہندوستان کو اور ساتھ ساتھ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس بابا کو ختم کرما دے اور ہم تمام پر جو ہے اپنے پذل کرم کو شامل حال رکھے اور ہم کو خاص طور پر یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شراط مستقل پر خائم رکھے اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتے ہیں مگر عائصوں کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہدایت طلب کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ہم ہدایت طلب کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہدایت عطا فرمائیں گے ہم اس پر عمل کرنا چاہیے خاص طور پر والدین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے چار مقاموں پر قرآن پاک میں فرمایا ہے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ناتفل کے حالات میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عموماً بچے اپنے ماباد کے نافرمان ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماباد کی فرما بردائی کریں اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے جو طلب گار رہے ہیں وصل اللہ تعالیٰ على خیل خلقی سیدنا محمد معالی واصحابی الجمعین والحمدللہ